اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم سب لوگ آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اپنی کلونی اور کیجز کی انفرمیشن شیئر کر سکو تو میرے پاس ایک کوکٹل کا پیر جو ہے میں نے تین پیر اس میں کلونی میں چھوڑے ہوئے تھے جو بججز کی کلونی ہے تو ابھی وہ بریڈنگ پہ آگئے ہیں تو تھوڑا سا بریڈنگ سیزن بھی آپ کو پتا ہے شروع ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے کیونکہ کوکٹلز جو ہیں وہ ذرا بڑے سائز کی ہیں اور کچھ جو مادیاں ہیں بجری کی وہ ذرا اگریسیو ہیں وہ پھر پرابلم کرتی ہیں لڑتی ہیں بیچ میں اپنے ساتھ بھی اور کوکٹل کے ساتھ بھی تو میں نے چاہا کہ یار ایک آدھا جو ہے پنجرہ وہ لہرہ کر کے تو جو کوکٹل کے دو پیر اندر ہیں ان کو بے نکال دیتا ہوں تو یہ میں ایک بزار سے کیج لے کے آیا ہوں دو پورشن والے ہیں یہ بھی اس کو اسمبل کیا ہے میں نے تو اسمبل کرنے کے بعد اب اس کا جو ہے میں نے یہی سوچا کہ دیوار کے ساتھ لٹکا دوں تو دیوار کے ساتھ کیسے لٹکانا ہے وہ بھی تھوڑا سا میں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر دوں کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ جب اس کو کیج کو لٹکاتے ہیں دیوار کے ساتھ تو کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے تو دوستو ادھی ہم جو ہے اس سے کمرے میں آ چکے ہیں جس میں ہماری کلونی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلونی ہے ٹھیک ہو گیا ہے یہ کلونی ہے اور ساتھ میں جو یہ ہے یہ ہمارے پنگرے پڑے ہوئے ہیں اس میں اگلیڈیشن کا ایک پیر ہے اور اس میں اگلیڈیشن کا پیر ہے اور اس میں جو ہے ہم نے جو ہے نیچے میں نے بچہ چھوڑا ہوئے اس کا کریم کوکٹل کا اور ادھر جو ہے پیر لگا ہوئے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ پراغرر دکھائیں گے اس میں بچے ایک بھی لے کی ہوئے ہیں تو یہ ساتھ میں جو مٹکی پڑی ہے اس میں ایک ییلو ریڈائی بجری کا جو ہے وہ جو رہا ہے اس میں ایسی غیرہ لے کی ہوئے ہیں تو یہ بھی میں ذرا بور رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ کوکٹل کا بچہ جائے وہ ذرا پریشان ہو رہا ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا اب ہم نکی ہے کہ وہ جو پنگرہ بھی آپ کو میں نے دکھایا ہے تو ابھی کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیر کوئی نہیں ہے تو اس کو میں نے دیوار کے ساتھ لٹکانا ہے تو کچھ دوست جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ صرف دیوار کے ساتھ کیل وغیرہ لگا دیتے ہیں کیل وغیرہ لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو ایسے مضبوط نہیں جاتا پھر جب ہم جو ہے کیج کی صفائی کرنے لگتے ہیں یا بریڈنگ جو اوپر ہوتا ہے کہ پرندے وغیرہ پھر پھراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیل سے وہ جو ہے اپنا کیج نیچے کرتے ہیں اور ہمارا نقصان ہوتا ہے تو میں نے ذرا وہ تھوڑا سا اس کو مضبوطی والا کام کرنے لگا ہوں تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا ایک تو ہمیں یہ اتھوڑی چاہیے ہوگی اس طرح کی اور ایک جو ہے اس طرح کی اتھوڑی چاہیے ہوگی جو کیل وغیرہ نکالنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور ایک آپ کو چاہ تین سے چار انجی کا ایک بڑا کیل چاہیے آپ سٹیل کا لے لیں یا الوئی والا لے لیں وہ چاہیے ہوگا باقی دو عدد جو ہے ہمیں یہ کنیاں چاہیے ہوگی یہ والی حک ان کو حک کہتے ہیں فیچوں والی یہ چاہیے ہوگی اور دو عدد یہ ٹھیک ہے جی تو یہ بلس چاہیے ہوگی یہ ہم نے لے لی ہیں تو ابھی سراخ دیوار میں تو جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں جی جناب اپنا جو ہے ہمارا مشین کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں تو ابھی کیونکہ میرے پاس سے وہ نہیں ہے تو اب ہم دیسی طریقے سے کریں گے تو یہ جو لمبا کیل ہم نے لی ہے اس کے ذریعے سے میں نے ابھی دوستوں بغیر ٹائم ضائع کیے یہاں پہ یہ سراخ کر لی ہے اس کے اندر جو یہ بلٹ ہے وہ میں نے لگا دی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میں نے ادھر میں درہ فوکس نہیں کر رہا کیا کیونکہ میرے پاس سے کلیر آ جائے گا تو یہ ابھی میں نے لگا دی ہے تو ابھی دوستوں چلتے ہیں کہ اس میں ہمیں کو پسانا کیسے ہیں تو آپ میں دیکھیں کہ ہم کی اس سائیڈ پہ جو ہے وہ چوڑی بنی ہوئی ہے تو جو ہی اس کو ہم جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے گمائیں گے تو چوڑی اندر چلتی جائے گی اور مضبوطی والا کام ہو جائے گا تو چلوں دوستوں کرتے ہیں ابھی جس آنکھیں تو یہ بھی میں جو ہے اس کو اس میں ڈال کے ایسے ایسے پھیڑا ہوں اور یہ جو ہے آپ کی خوکس کے اندر چلی جائے گی صرف آر سے ہی آپ نے کہا میں کوئی یوری نہیں ہے کہ آپ زور جارہ لگائیں جائے اس کے یہ کوئی جو ہے پناہ سے جارہی جوز ہوگا یہ کوئی ہوتی سکری آپ نے اس کے ذریعے ایسے چل دینا ہے یہ سارا دی اندر چلے گیا ایسے کر دیئے گی اس کا ایک آپ نے چاہ رکھنا ہے اس کا مو جو ہے وہ اوپل کی طرف ہو ٹھیک ہے جہاں سے ہم نے اس کو ڈالنا ہے تو یہ دوسری بھی جب ڈال کے دے لیتے ہیں تو یہ دوستوں بھی دوسری بھی ہم نے ڈال دی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اب دو جو ہے نا ہکس لگ چکی ہیں یہ بہت ہی اچھا اور پائدار کام ہو گیا ہمارا ہے بجائے اس کے کہ ہم کیل میں لگائے ہیں کافی دوست جو ہیں وہ اس کو کیلوں میں لگا کے پھر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کیا کر دی ہے تو ابھی بلا تاخیر جو ہے میں پہیرہ لیاتا ہوں وہ لگا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کیسے سیٹ اپ بنتا ہے جو تو یہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی میں نے فٹ کر دیا ہے تو اب اس کو علاق دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں فل پاور اس کو لگا رہا ہوں یہ کسی قسم کی اس میں لچک نہیں ہے مضبوطی سے ہو گیا یہ دیکھیں میں اس کو پاور لگا رہا ہوں لیکن کوئی ونٹ نہیں کر رہا اس میں لچک نہیں ہے کہ اگر پرندے پھرپرائیں گے بھی تو اس میں نکنیں گے باقی یہ دیکھیں ٹرے میں نکار رہا ہوں پرے یہ آگے پیچھے کر رہا ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی وہ ہل جل نہیں رہم تو یہ مضبوط ہو گیا ہے تو یہ اگلے دن میں نے جو ہے زہن میں آیا میں نے کہا یار یہ جو ہے یہ دھگار لگا کے دیکھتے ہیں ابھی دکان والے کے پاس میں گیا تھا تو میں نے کہا یار مجھے چاہنا کنڈے دے دیں کنڈا آپ نے دیکھا ہوا یہ دیوار وہ چھت کے ساتھ جو سیلنگ فین ہم لگاتے ہیں اس طرح کا جو کنڈا بنا ہوتا ہے تو وہ اکثر جو ہے آرڈویر کی دکانوں سے مل جاتا ہے تو میں نے کہا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوں گا لیکن اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا جی وہ نہیں ہے تو پھر یہ ہوگے میں نے لینی تھی باکس کے لیے یہ جو نیچے باکس ہیں ان کے کنڈے جو باکس کے موں کے اندر لگتا ہے اور اس کو ہولڈ کرتا ہے وہ والے جو ہولڈ رہے ہیں کنڈے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے تو میں نے کہا کہ اس باکس کے ساتھ وہ چھوٹی ہک جو ہے وہ لگا کے تو اس کو کیچ کروں گا تو پھر میرے ذہن میں میں ہی پہ آیا کہ یارو اگر وہ کنڈے نہیں ملے دیوار میں لگانے والے تو یہ ہی ہوگے بڑے والی لے لیتا ہوں تو اس سے بڑے سائز کی کچھ چیز نے کہا جی یہ آویلیبن ہے تو وہ میں نے لے لی ساتھ میں جو ہے پلاسٹک کی پولٹس بغیرہ لے لی وہ جو ہے میں نے کر دی تو وہ کہتا تھا کہ یہ آپ کا مشین کے ذریعی سراہ ہوگا تو میں نے ہمیں یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے کہا چلیں تجربہ کر کے دیکھتے ہیں اگر تجربہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے پھر الیکٹیشن کو بلا کے تو اس میں جو ہے سراک کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہم اپنے تجربے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مضبوط ہو چکا ہے تو ابھی اس کے اندر تھوڑا سا کام باقی ہے اس پیج کو فٹ کرنے والے ہیں اس کے باکسز وغیرہ لگانے والے ہیں اس سائیڈ پہ ایک باکس لگاؤں گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی سپیس کام بچی ہے تو امید ہے کہ باکس آجائے گا نہیں تو اس کو راوال بلسو اگرہ رکھو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو باقی جو ہے اس میں سٹکس بگارہ لگانے پر جاتی ہیں اور اس کے اندر پرے کے اندر برطن بگارہ لگانے پر جاتی ہیں تو وہ برطن بھی لگاتی ہیں تو یہ دوستو میں دو سٹکس لے کے آیا تھا پرندوں کے کیجز میں لگانے کے لیے یہ ایک نظر آ رہی ہو رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے تو ابھی یہ سکھ چھے فٹ کی لیند ہے اور اس میں جو ہے یہ تین فٹ کی جو ہے میں نے سنٹر سے کٹ لی ہے کیونکہ اس کیج کی جو لمبائی ہے وہ تین فٹ ہے تو یہ تین فٹ کی میں نے دو حصے بناء لی ہے تو یہ ابھی اس میں لگا ہے تو بلا کر دوستو یہ ابھی کلونی کیج کیار ہو چکا ہے تو اس میں میں نے یہ سٹک بھی لگا دی ہے اور یہ چھوٹے سائز کی آج کل سٹکس آ رہی ہیں کہ جو جہرہ میں لگانے کے لیے یہ اس طرح کی یہ تو یہ دس روپے کی سٹک مل جاتی ہے تو یہ سٹکس جو ہے یہ بھی میں نے اندر لگا دی ہے اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لگانے ہی ہیں تو ایسے اس کا یہ کٹ بنا ہوئے ہیں یہ کٹ دونوں سے ہے ایک کٹ اندر سائیڈ پر چلا جاتا ہے اور ایک کٹ بیوری سائیڈ پر رہتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو لگانے ہیں ایسے ڈالیں گے اور ایسے اس کو روٹیٹ کرنے ہیے تو یہ ایسے ہماری سٹک لگ جائے گی تو اس میں یہ آ رہی ہے میں نے دو لگا دی ہے ایک یہ لگی ہے اور ایک یہ لگی ہے باقی جو ہے یہ سب جران کی مین سٹک جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اب دوستوں ہمارا الحمدللہ جو ہے وہ لیڈی ہو چکے کیج تو یہ لیف سائیڈ پر آپ کو جو گری بلیک جو ہے اس کا میل نظر آ رہا ہے اور کریم کلر کیا آپ کو مالی نظر آ رہی ہے یہ انشاءاللہ بھی بریدنگ کے لیے تیار ہے انشاءاللہ ایگلے کر دیں گے باقی یہ ایک ہے انہوں کا میل ہے اور کریم کا فی میل ہے یہ بھی لگائیں ہیں انشاءاللہ دعا کیجئے کہا کہ اللہ تعالی برکت دالے اور ان سے اچھی بریدنگ دے تو مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو لے کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا رہا ہوں گا جس طرح آج ہم نے سیچا کیسے کیج بھی لگائیں گے اس کو کیسے فٹنگ کریں گے اس میں سکیچ کیسے لگاتے ہیں بوکس کیسے لگاتے ہیں تو کچھ دوستوں کے لیے یہ انفارمیشن نہیں ہوں گی کچھ دوست جو ہے وہ آرے گی جانتے ہیں اگر اس کو میں کوئی غلطی ہے تو وہ میرے جو سینئر دوست مجھے کمنٹس مجھے کر کے اس میں مزید انٹرومنٹ کروانے کی مجھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں رہنمائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام جو شکری نظرات ہیں ان کا فائدہ ہو سکے مزید اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن مل سکے اور آپ میرے انفارمیشن سے رہ سکیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ